سچائی کا ایک بہتا چشمہ اسلام نے اپنے ہر پیروں پر خیر کی دعوت امر بالمعروف نہیں ان المنکر اور تواصی بالحق یعنی باہم ایک دوسرے کو سچائی کی نصیحت کرنا ضروری قرار دیا ہے اور مسلمانوں کا یہ فرض بتایا ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی تاریکی سے نکالنے کی جد و جہد کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ ہر قسم کے خطرات سے بے پرواہ ہو کر پیام الہی لوگوں تک پہنچائیے اور اگر ایسا نہ کیا تو رسالت کا فرض انجام نہ دیا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْفَ مَا بَاللَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اے خدا کے پیغام پہنچانے والے تیرے پروردگار کے پاس سے جو کچھ تیری طرف اترا ہے اس کو پہنچا دے اگر تُو نے ایسا نہیں کیا تو تُو نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا اور تجھ کو خدا لوگوں سے بچا لے گا اس کے بعد اس فریض تبلیغ کی وسط کی بحث ہے پیغام الہی سچائی کا ایک بہتا چشمہ ہے جو آہستہ آہستہ قدرتی رفتار سے پہلے اپنی قریب کی زمین کو پھر آگے کو پھر اس سے آگے کو سیراب کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین کے کناروں تک پہنچ جاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تبلیغ کا حکم اسی تدریج کے ساتھ ہوا سب سے پہلے خاص اپنے گھر اور خاندان کے لوگوں کو سمجھانے کا حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اپنے سب سے نزدیک کے اہلِ خاندان کو آگاہ و ہوشیار کر اس کے بعد یہ دائرہ بڑھ کر شہرِ مکہ اور اس کے اطراف کی آبادیوں تک پہنچتا ہے لِتُنذِرَ اُمَّ الْقُرَا وَمَنْ حَوْلَهَا تاکہ تُو مکہ اور جو اس کے آس پاس کے بدوی ہیں ان کو آگاہ و ہوشیار کرے اب تبلیغ کا دائرہ اس سے بھی آگے بڑھتا ہے اور ہر زندہ روح یعنی سمجھ بوج احساس و عقل وغیرہ حقیقی زندگی کی علامتیں جس میں موجود ہوں اس کی مخاطب ہو جاتی ہیں اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا یہ قرآن تو صرف ایک نصیحت اور صاف صاف خدا کا کلام ہے تاکہ وہ اس کو خوشیار کرے جو زندہ ہے پھر جس تک بھی وہ آواز پہنچ جائے سب سے اس کا خطاب ہے لِيُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ تاکہ میں تمہیں آگاہ و ہوشیار کروں اور ان کو جن تک میری یہ آگاہ و ہوشیار کرنے والی آواز پہنچے پھر تمام انسانوں تک اس کی وسعت ہے هَذَا بَلَغُ لِلنَّاسِ یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہوا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَ فَتَلْ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَظِيرًا اور ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ہوشیار کرنے والا بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ تمام انسانوں کو خطاب کر کے یہ اعلان فرما دیں قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اے لوگوں میں تم سب کی طرف خدا کا پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں موسیقی